السلام علیکم ناظرین زیک ٹی وی کے پروگرام انویسٹیگریشن میں جائد خوکر میں خوش آمدید آج بھی محکمہ انٹی کرپشن کے حوالے سے ایک خاص قبر ہے ایک خوش قبری ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب محکمہ انٹی کرپشن میں اچھائی ہو رہی ہے محکمہ اچھائی کی طرف کچھا کچھ جاتے ہوئے نظر ضرور آ رہا ہے اور آج یہ خبر ہے کہ سندھائی کورٹ کی جانب سے دو پولیس اثران جو ہیں ان کی محکمہ انٹی کرپشن میں مقرری کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور ان کو فوری طور پر اپنے عوضوں سے ہٹانے کے اقماعات بھی دیئے گئے ہیں یہ ایک پیٹیشن دائیت کا تھی کہ یہ اور اس پیٹیشن کے دائیت ڈیپٹی ڈائریکٹر ویسٹ اور سابقہ صوبائی وزیر انٹی کرپشن کے بھائی ڈیپٹی ڈائریکٹر ویسٹ زفراللہ دھارے جو کی پوسٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر انکوائریز کے جو عدے پر مقرر تھے سادت یاسین قائم خانی ان کو ہٹانے کے اقماعات دیئے گئے ہیں اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کی جو تقرری تھی مقرری تھی وہ بالکل قانون کے خلاف دی سندھائی کورٹ میں اس معاملے کو جیلیج کر دیا گیا ہے اور پیٹیشن یہ دائر کر دی گئی تھی جو ڈائریکٹر ہیں انکوائریز غلام ارتضاع محمون وہ بھی ملک میں انٹی کرپشن میں دینات ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پر پولیس میٹ میں پولیس سے آنے والے سادت یاسین قائم خانی کو مقرر کر دیا گیا تھا اور یہ محمون صاحب نے اس مقرری کو جیلیج کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ دوسری پیٹیشن بھی تھی جو زفراللہ دھارے جو ڈائریکٹر ویسٹ ہیں ان کے حوالے سے دونوں مسترکہ تھی حالانکہ چند ماہ پہ لیسل کو ہائی کورٹ کی جانب سے زفراللہ دھارے جو کی ڈائریکٹر ویسٹ مقرری کا نوٹیفکیشن کا لادم کرا دیا گیا تھا مگر قانون کو بالا اطاق رکھتے ہوئے قانون کو عردی کی توقری کے حوالے کرتے ہوئے جام زفراللہ دھارے جو بدستور کام بھی کرتے رہے اور وہ اپنے ہودے سے نہیں ہٹے وہ اس تمام ویسے تو تمام محکمے کے کام وہ خود کرتے تھے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو خود دیکھتے تھے صوبائی وزید بھائی کے پلبوتے پر مگر ان کے جو ویسٹ کے جو معاملات تھے وہ بھی ان کو اپنے ہودے سے ہٹایا نہیں گیا تھا یہ بھی ایک قانون کی دھجیاں بکھیری ضرور کی تھی برحال آج یہ فسل آیا ہے عدالت کی جانب سے اور اس کے بعد ان کو ہٹانے کے حکامات دیئے گئے ہیں اور ظاہر اس سلائے کورٹ کے حکامات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کو ہٹانے کے بعد ریسٹ میں کس کو مقرر کیا جاتا ہے بیکمے کے اندر جو افسران ہیں ان کی جو تلقیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی رکاوہ ہوتا ہے صرف اس کی ہے کہ باہر سے جو افسران آتے ہیں جو خاص طور پر پولس سے آتے ہیں اور وہ عودوں پر موجود ہوتے ہیں نان ٹک نکل افسران ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو اصل بیکمے کے افسران ہیں وہ کھوڑے لائن رہتے ہیں یہ ایک معاملہ آئے اس کے بعد دوسری اگر ہم بات کریں کہ جام اکراملا دھارے جو اور اس کے بعد آج جو خبر آئی ہے جام صفرولہ دھارے جو کو ہٹانے کے بعد اب ہم ایک میں میں کچھ تبدیل آنی چاہیے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو معاملات تھے وہ ویسے چل رہے ہیں جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ ویسٹ کے اندر جو دو افسران ہیں سیکشن افسران جو خود سیکشن افسران کے عودے پر بھی شاید رہنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ان کی حوالے سے مدالتی حکامات موجود ہیں ان کی جو نوکٹری ملازمت ہے خود مشکوک ہے وہ دو سیکشن افسران ہیں ایک عارف لگاری نام ہے ان کا اور دوسرے امین بھٹی نام ہے وہ جو ڈیٹی ڈیریکٹر ایسٹ ہیں ابراہیم میمن ان کے ساتھ مل کر تمام جو انکوائریز ہیں وہ کر رہے ہیں سندھ بر کے معاملات ان کے حوالے ہیں اور خاص زورت ہے اگر ہم بات کریں سندھ بلڈنگ کٹرل اتھارٹی کی بیٹھ وہ کلیکٹ کرتے ہیں اے ایم ڈی اے کی ہو اٹی اے کی ہو تمام اداروں سے بھٹا بھولیتے ہیں مگر شاید چیرمن ایٹی کرپشن کو اب کو کونسی قباہت ہے اب کو کونسی مجبوری ہے کہ وہ ایسے نان ٹکنیکل افسران کو وہ رکھے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا نہیں جاتا ان کو اپنے مہتمے میں بھیجا نہیں جاتا ہے ابراہیم میمنٹ جیسے افسران کو لگایا جاتا ہے اس طرح سے اہم ہوتوں پر تو یہ تھوئے سو سمجھ سے بالا ترکیزیں ہیں اگر اس وقت دھارے جو برادران نہیں ہیں میکمے کے اندر ان کا کنٹرل نہیں ہے پہلے تو کالا قانون چلتا رہا ہے میکمے کے اندر کالا دور چلتا رہا ہے اب کونسا دور اب کونسی قباہت ہے یہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں اور میکمے کے افسران بھی بیچارے سوال کرتے ہیں اب کونسی مجبور یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی تو یہ تمام مابلہ تھے دوسری طرف ہم اگر بات کریں تو ایک نوٹفیکشن خود جو میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ بھی سندھ کے چیف سیٹری کی جانب سے آ گیا تھا کہ جترے بھی افسران ہیں اسسٹن ڈالیکٹرز کم سے کم جو سینئر افسران ہیں ان کو آپ ازرا کے اندر ان کی تیناتی کریں ان کی بقرر کریں تقرر کریں اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو سرکل افسر ہیں وہ ان کو میکمے کے جتنی افسران ہیں اسسٹن ڈالیکٹرز ان کو مقرر کر دیا جائے اور یہ انیس پارچ دوہزار تیرہ کوئی نوٹفیکشن جاری بھی ہوا تھا اور اسی طرح سے اس کے تحت جتنے اسسٹن ڈالیکٹرز ہیں ان کو سرکل افسر کے طور پر مقرر کر دیا گیا تھا مگر بلکسمتی سے اس پر عمل درامت نہیں ہوا یا وہ سینئر افسران ان کو جو میکمہ چلاتے ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتا وہ جو افسران ہے تو اس لیے وہ جونئر جونئر جو افسران ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا ہے اور اس وقت بھی تقریباً چودہ ازلا ایسے ہیں دیرہ سے چودہ ازلا جس میں یا تو اسپیکٹرز ہیں یا تو جونئر اسپیکٹرز ہیں یا حال ہی میں پروموشنز حاصل کرنے والے جو ہیں وہ افسران ہیں اسپیکٹرز ہیں ان کو مقرر کر دیا گیا ہے اور اس میں بھی کافی نام ہیں اور جو اپنے عوضوں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر اسسٹنٹ ڈریکٹرز ہیں کوئی ساتھ کوئی دس اسسٹنٹ ڈریکٹرز ہیں ان کو بھی خودے لائن حوالے کیا ہوا ہے تو اس لیے میکمے کے جو چلانے والے آخرٹیز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم اتنا تو اندھیر قانون اندھیر والا قانون اندھا قانون نہیں چلنا چاہیے میکمے کے اندر کچھ تو اچھا ہی ہوئی چاہیے میکمے کے اندر سیئر افسران نگر قابل موجود ہیں تو ان کو اہمدو پر لگا جائے منظوری نظر افسران کو عوضوں پر لگانا یا جو آپ کے منظوری نظر نہیں ہیں جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں ان کو اس طرح سے گھڑے لائنگ حوالے کریں یہ مناسب نہیں ہے اب کم سے کم مہر صاحب جو بنگل خان بہر آئے ہیں مہر میں کے نئے معاملے خصوصی وزر اللہ صدقے تو وہ ان معاملات کو دیکھیں اور سجیدگی کے ساتھ پالیسی بنائیں تاکہ یہ جو ادارہ ہے کرپشن ختم کرنے کا ادارہ وہ حقیقی معنی میں کرپشن ختم کرنے کا ادارہ بنیں نہ کہ ایسا ادارہ بنیں کہ جس میں قانون کی دھجیاں بکھیری جائے جس طرح ہوتا آ رہا ہے تو برحال اب جام زفراللہ دھارے جو اور سادد یاسین کے راٹنے کے بعد کچھ امید کرتے ہیں کہ ادارے میں کوئی بہتر کام ہوگا اس کے ساتھ پر ازمان زائر کو خروف جا دے دیجئے آمین